معروف عالمی مذہبی سکولر اور النور ویلفیر فاؤنڈیشن کی سی ای او محترمہ نگت حاشمی کسی تعرف کی محتاج نہیں خواتین کی فلاہ و بیبوت کے لیے النور ویلفیر فاؤنڈیشن کے کیمپس پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں خواتین کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے محترمہ نگت حاشمی ایک اہم اور بھرپور کردارادہ کر رہی ہیں خواتین اور بچیوں کی دینی اور معاشرتی تربیت ان کی زندگی کا مہور بن چکا ہے محترمہ نگت حاشمی پہلی خاتون مذہبی سکولر ہیں جنہیں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہوا خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے محترمہ کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر بھی اعتراف کیا گیا کرونا کی وبا کے دوران جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی طرف زیادہ شدت کے ساتھ رجوع کرنے کا موقع ملا محترمہ نگت حاشمی نے اس وبا کے حوالے سے دعایا کلمات کہے آج کووڈ نے جیسے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے 2019 سے لے کے آج تک یہ چوتھی ویو آگئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ازمائش میں قومیں کیسے سہولت سے سکون سے نکل جاتی ہیں یہ یقین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بیلیو ہے جس نے خاص طور پر ہماری قوم کو اس مشکل سے نکلنے میں بہت مدد دی ہے گھر گھر میں جو صورتحال ہے جس طرح سے قوم نے اس صورتحال کا مقابلہ کیا اگرچہ اس کے بہت پوزیٹیف پہلو بھی ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے موریل ڈاؤن ہوا جیسے فیننچلی کرائیسس کا شکار ہوئے لوگ جیسے اس عرصے میں لوگ ورک فرم ہوم پہ گئے جیسے بچے سکولوں سے گھروں میں جیسے کاروباری دنیا میں ٹائم کو لیمیٹڈ کر دیا گیا لوگ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ ہے کہ پھر بھی پاکستانی قوم حوصلے کے ساتھ یقین کے ساتھ کھڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حوصلے کو اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اس موقع پر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور کانٹروورشل ایشیوز میں پھنسنے کی بجائے پوری قوم کی بہتری کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہاں اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے قومی مفادات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے انفرادی اپنے دیگر معاشرتی جو مفادات ہیں معاشی مفادات ہیں ان سے اوپر اٹھ کے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے بہترین انداز میں کام کرنے کی پوزیشن میں آسکیں ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے مفادات کو پیچھے ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیتا ہے کوئی ایک دیتا ہے تو وہ سات سو گناہ انتظام کر دیتا ہے آگے بڑھ کے اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کے لیے ان کی مدد کے لیے کوشش کیجئے کوشش کریں کوئی بھوکا نہ سوئے کوشش کریں کوئی اردگد اکیلہ تنہا نہ رہ جائے جو صدمے میں ہے ان کی کانسلنگ کیجئے سہارا بن جائیے اور مل جل کے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موف کرے اور اللہ تعالیٰ سب انسانوں پر مہربانی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے آمین سمہ آمین